آج میں نے بنایا ہے گرمہ کرم نرگسی فلاو بہت زبردست اور ٹیسٹی ہے ریسپی چاہیے تو اس ویڈیو کا انٹک دیکھئے گا لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سمیر رسوکھر اور آج بہت زبردست میں آپ کے ساتھ چابلوں کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں نرگسی فلاو کی بہت زبردست اور ڈیفرنٹ کے فلاو ہے تو آپ اس ریسپی کو ضرور ڈیو کیجئے گا فیڈ پیکس آگا کیجئے گا ریسپی پسند آئیت لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا یہاں میرے پاس half kg چاول ہیں انہیں میں نے اسے بوائل کر لیا ہے ایک کنی میں نے اس کو چھوڑا ہے جیسا ہم بریانی کی چاول رکھتے ہیں یہ اس طرح ہے ایک کنی میں نے کچھا چھوڑا ہے اور صرف نمک دال کر میں نے اسے بوائل کیا ہے اس کو ایک سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں 750 گرام چکن ہے تین درمیانی پیاز تھی انہیں میں نے سلائس کر لیا ہے half cup دہی ہے نمک 2 taste ہے 1 teaspoon بھر کے کالی مرچ کا پورڈر ہے 1 teaspoon بھر کے گرم مسالہ پورڈر ہے 2 tablespoon ادھرک لیسن کا پیسٹ ہے سابت گرم مسالہ ہے 1 tablespoon mix ہے اس کے اندر دالچینی بھی ہے لونگ ہے بادیاں کا پھول ہے بڑی الائچی ہے 1 teaspoon بھر کے سونپ کا پورڈر ہے ہری مرچے ہیں 4 سے 5 میں نے اسے چاپ کر لیتی ہیں یہ تیز اتنی نہیں ہے اس لئے میں نے 4 سے 5 لیے فرصا فدینہ جائے گا زافران ایسنس سے آپ اسے سکپ کر سکتے ہیں اگر آپ ایسنس نہیں ڈالنا چاہتے ہیں half cup دودھ ہے 2 انڈے ہیں انہیں میں نے ہارٹ بوائل کر لیا ہے اس کے علاوہ یہاں پر میرے پاس چیفل جواتری اور الائچی کا پیس ہوا پورڈر ہے اس کو یہ میں ڈالوں گی 1.5 teaspoon تا یہ سٹارٹ کرتے ہیں جی پین کے اندر میں نے ہارٹ بوائل لے گیا ہے اس کے اندر میں ڈال دوں گی پیاز ثابت کر مسالہ اسے ایسے طریقے سے ہم سفرائی کریں گے آپ کو تیز پاس دکھانا بھول دیکھیں تو ایک سے دو پیس پاس ہم ڈال دیں گے ساتھ ہی اور جیاز کو لیتنا سفرائی کروں گی کہ یہ لائٹ گولڈن کلر کی ہو جائے یہ لائٹ گولڈن کلر کی ہو چکی ہے اس سے زیادہ ہم نے خلر نہیں دینا ورنہ چاونا کا کلر ہی اتنا ہی ڈار کھا دے گا اس کے اندر میں ڈال دوں گی چکل ساتھ ہمیں ڈال دیں گی اگر اکلسن کا پیر اسے اچھے طریقے سے ہم سفرائی کریں گے جب چکن کا کلر کھنٹ ہوتی ہے تو ہم نے ڈال دینا ہے نمک کی چیز کیونکہ نمک ہم نے چاونا میں بھی ڈالا رہے مکس کریں گے کالی میٹس کا پورٹ مکس کریں گے ساتھ سمیچ کے اندرے ڈال دیں گی تھوڑا سفانی تقریبا ہاف کپ تاکہ چکن جو ہے وہ کلچ ہے اور اسے پپنی کے لیے رکھ دوں گی 10-12 منٹ کے لیے چکن اچھے طریقے سے گل چکا ہے اب اس کے اندر ہم باقی کی چیزیں آئٹ کریں گے اس کے اندر ڈالیں گے دہی گرم مسالہ پودر ہری میٹس کے دینے کے چند پتے اسے ہلکا سا ہم مکس کریں گے اور اس کے اوپر میں ڈال دوں گی چاوال جو میں نے بوائل کیا تھے وہ یہ چاوال میں نے ڈال دیا ہے اس کے اوپر میں ڈال دوں گی جو سانف کا پورٹ تھا وہ ڈال دوں گی جیپل جواتری اور لینچی کا پورٹر جو دود میں نے رکھا تھا وہ ساتھ میں ڈال دوں گی زافران ایسنس ہمیسے چند کترے ڈال دوں گی بہت زیادہ نہی سے پیگر ڈال دوں گی اس کو میں کور کر کے رکھ دیتی ہو پانچ سے ساتھ منٹ میں تیز آنچ پر رکھوں گی اس کے بعد میں کم کر دوں گی اور دس سے پندہ منٹ میں اسے دم پر رکھوں گی چاوڑ ہو چکے ہیں انہیں اب میں مکس کروں گی انٹیش میں نکالوں گی جو انٹے میں نے بوائل کے تھے ان کو میں نے خواب کر دیا ہے وہ ہم رکھ دیں گے بہترین سا نرکزی پلاو ہمارا تیار ہے امید ہے آپ کو رسپی پسند آئی ہوگی بہت زبردست اور بہت ہٹ کے یہ رسپی ہے اس رسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا میں جانت سمیارا سوئی گھر کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا خدا حافظ